اَفَحَسِبْتُمْ مَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَوْا اَنَّكُمْ لَيْنَا لَا تُلْجَعُونَ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا یہ مقصد پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی لیکن انسان عام حیوانات نہیں ہے اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا انتیاز وضیعت کیا گیا ہے اس کے اندر جو ایک مارل سینس ہے اخلاقی حص ہے کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور یہ یونیورسل ہے یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے جو لوگوں کی بات نہیں ہے یہ مارل ویلیوز جو ہے یہ پرمنٹ ہے یونیورسل ہے گلوبل ہے تو آخر ان کا نتیزہ کیا ہے گندم از گندم بلویا جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیزہ لازمان ہچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیزہ لازمان برا نہیں نکلتا تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے یہی دلیل ہے ایمان بالاخرہ کے لیے جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے چنانچہ سورہ آل عبران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار گویا کہ وہی بات یہاں ہے اور اگر اسے پچھلے سلسلہ کلام سے علیدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالی مخاطب ہیں جو بھی قرآن کا پر رہنے والا ہے اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے وَأَنَّكُمْ إِذَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری طرح لٹائے نہیں جاؤ گے فَتَعَالَ اللَّهُمَ الْمَلِقُ الْحَقُ تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے البلک ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو صدا نہ دے وفاداروں کو خلعتیں نہ دے جاگینیں نہ دے انعامات نہ دے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جدا و صدا کی بغیر تو وہ اَلْمَلِقُ الْقُدُّوس اَلْمَلِقُ الْحَقُ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانساروں وفاداروں تابع داروں ان کو کوئی عجر و ثواب نہ دے ان کی کوئی قدر اخضائی نہ کرے جو جانساریاں ہیں ان کو ان کوئی صلاح نہ دے اور جو ان کے غدار تھے اس کے باغی تھے انہیں کوئی صدا نہ دے کیسے ممکن ہے وہ تو پادشاہ ہے بہت بلند و بالا اور پادشاہ برحق ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی معبود نہیں رَبُّ الْعَرْشِ الْقَرِيمُ وہ بہت باعزت والے عرش کا مالک ہے وَمَنْ يَدُمَا اللَّهِ الْحَنْ آخر اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے کسی اور کو بھی پکار رہا ہے لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ اس کے لئے اس کے حق میں اس کے تعیید میں کوئی برحان کوئی دلیل موجود نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنَّا رَبِّش تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْقَافِرُونَ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائے گئے وَقُلْ رَبِّغْفِرْ وَرْحَمُ وَانْتَخَيْلُ الرَّاعِمِينَ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرماؤں ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرماؤں یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے